اگر ہندو لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے تو لف جہاد اور اگر کسی مسلم لڑکی سے ہندو لڑکا شادی کر لے تو زندہ بات کہتے ہیں یہ ڈبل سینڈرڈ کیا ہے ہندو لڑکے کے ساتھ کوئی مسلم لڑکی جاتی ہے تو اپنی سامجک سرقصہ کے ناتے جاتی ہے اس بات کو لے کر کے جاتی ہے کہ وہاں ہندو لڑکا اس لڑکی کو لے کے جا رہا ہے تو ایک سادی کے اپنے برد کو نبھائے گا اس کی سامجک سرقصہ کی گارنٹی دیتا ہے کیا اسلام اس پاتھ کی گارنٹی دیتا ہے نہیں وہاں ان کے ساتھ وہاں پر یہ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے تو بہت بڑا انتراشت یہ گروہ کام کر رہا ہے لف جہاد کے نام پر اس پر پیکیج گھوشت ہوئے ہیں ہندو بالکاو کا اوفرن ہونا اس کے ساتھ جورن دوسکرم کرنا اس کی جندگی کو پرباد کر دینا اس کے الگ الگ پیکیج گھوشت ہیں اور یہ دھوکے کے نام پر آخر کیوں اپنا پورا نام نہیں بتاتی ہو پہلے سے اپنا صحیح نام بتائیے کیوں آپ گڑڈو پپو اور نام پر بیوکوپ بنا رہے ہیں سمجھتے ہیں صحیح نام سے سامنے آئیے ہمیں آپ اتیس بات پر نہیں آپ اتیس بات پر ہے کہ لف جہاد دیش کے خلاب انتراشتی ساجیس ہے اور میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سن دوہجار دس میں کیرل کے کومنیسٹ مکھیا منتری پیس اچھتنندن نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ کیرل میں لف جہاد کیرل کو مسلم میجورٹی کا اسٹیٹ بنانے کے ایک ساجیس کا حصہ ہے ایک سامنے بادی مکھیا منتری اس بات کو کہتا ہے تو آپ لوگ برا نہیں مانتے میں کہتا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پر عوض سے آتما منتھن ہونا چاہیے برا اس لئے لگ رہا ہے برا اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ جو لوگ پیار محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کبھی دھرم آڑے نہیں آتا وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا نہ عمر کی سیمہ ہو نہ دھرم کا ہو بندھن جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من تو اس نے دھرم کام بیچ میں آ گیا میں نے کہا نا کہ آپ سے سیمتی سے ہو کوئی بات نہیں لیکن چل سے کیوں دھوکے سے کیوں میں نے دارو لوروم کے استادوں سے پوچھا وہاں کے جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا آپ سے رشتہ ہے دو چار پانچ ایسے کیسز ہیں اس کو مذہب کے نام پر نفرت کی آگ میں بدل دینا اس کے لیے یوگی جی زہر اگلے یہ ٹھیک نہیں ہے ان مولوی سے اس بات کو بھی کہنا چاہیے کہ مسلم لڑکی جب بھاگتی ہے کسی اندو لڑکے کے ساتھ تب بھی ان کو آپتی نہیں ہونی چاہیے تب بھی ان کو اس کے بارے میں فتوہ جاری کرنا چاہیے اچھا ہوتا دیو بند فتوہ جاری کرتا آئیس آئیس جو کس عراق میں کر رہا ہے سیریا میں کر رہا ہے اس کے خلاب یہ فتوہ جاری کرتے کس میر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فتوہ جاری کرتے اچھا ہوتا دیس کے اندر کیوں نہیں ایک یونیفارم سیویل کوٹ لگا دیتے ہیں ہم تو بہت دنوں سے یعنی ایسا دربا کے پونستیتی ہے کہ اس دیس کا بہت سنکیق سماج کہہ رہا ہے کہ اس دیس کے اندر ایک سمان ناغری قانون ہونا چاہیے اس دیس کا بہت سنکیق سماج اپنے لئے اسے صدیقاروں کی مانگ نہیں کر رہا ہے اس سم میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے عاروب کی جس کو اب لف جہاد کہہ رہے ہیں مولانا صد مدنی کا بیان میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یوگی عدتنات کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ جہاد ہے یا یہ لف ہے اگر یہ تیہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ کے جج ہائی کورٹ کے جج ان کو نیوک تردیا جائے وہ یہ بتائیں کہ یہ لف جہاد ہے یا یہ واقعی میں ایک محبت کرشتہ ہے کہہ رہا ہوں نا تین تین ہائی کورٹ کے تو نہ میں نے لیا